اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اس چینل پر میں آپ کے لیے آن لائن اپننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز لے کے آتا ہوں اس کے علاوہ آپ کو سکیمز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح کے سکیم ہمارے ملک میں ہوتے ہیں اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے آج ایسی ہی ایک ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ کے لیے کہ پاکستان میں کس طرح سے نئے نت نئے تریقوں کے ساتھ سکیمز کیے جا رہے ہیں محمد نوازخان آئیے جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بچایا اسلام علیکم کیسے آپ کیا نام ہے آپ کا محمد نوازخان آپ کیا کرتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کرتا گھر میں ہوتا ہوں آپ نے اس سے پہلے کوئی جاب وغیرہ کی ہو میں آرمی سے ریٹائیڈ ہوں ماشاءاللہ آرمی سے ریٹائیڈ ہیں آپ بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے یہ سکیم ہوئے میں ایک دن راہل پنڈی اپنے گھر میں سڑے نو بجے راہل پنڈی میں رہتے ہیں آپ جی جی بینکالن میں رہتا ہوں سڑے نو بجے لیٹا ہوا تھا کہ اچھنے کے ایک انہوں نمبر سے مجھے کال آئی ہے اس بندے نے کہا کہ میں ساہید بات کر رہا ہوں اور آپ کا بیٹا راشد نواز جو کہ وہ ہماری کسٹڈی میں ہے کیا کرتے ہیں آپ کے بیٹے میرا بیٹا آرمی میں آرمی میں پنڈی میں ہوتے ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہے اور وہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ پکڑا گیا جو کہ ملکی دشمنی آنا ساتھ ہیں اچھا دیکھیں جی انہوں نے انہیں کہا کہ میں ایک پولیس والا بات کر رہا ہوں پولیس والا بن کر بتایا اور بتایا کہ آپ کا بیٹا ہماری کسٹڈی میں ہے تو آپ نے ان کا یقین کر لیا یقین تو اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا ایک آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کا بھی ملی ہے جس پہ یہ نمبر ہے اور یہ آپ کا ہی نمبر ہے واقعی جو نمبر انہوں نے دھرایا تھا وہ میرے ہی آئی ڈی کارڈ کا نمبر تھا تو پھر انہوں نے کہا آپ کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹا باہر ہے ایک ادھر ہے پاکستانی بیگرانڈ بیگرانڈ بھی انہوں نے میرا بتایا تو اس سے تو یقین تو ہوتا ہے ظاہرہ آپ گبرا گئے ہوں گے جب پولیس کی کارڈ آتی ہے تو گبرا جاتا ہے انسان دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے ظاہرہ تصدیق تو کی ہوگی کوئی انہوں نے کہا ہوگا میری بات کروائیں ہیں کچھ ایسا کچھ تو ہوا ہوگا ہاں میں نے کہا میرے بیٹے سے میری بات کروائیں ہیں تو انہوں نے بات تو کروائی ہے ایک ایسا بندے سے بات کروائی ہے کہ وہ چیخے بھی پکا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بہت ابو جی مجھے بہت تشدد ہو رہا ہے اور مجھے یہاں سے بچا لو ان لوگوں سے مطلب وہ آواز بدل کیس طرح سے چیخ رہا تھا کہ آپ کو لگا کے آپ کا بیٹا ہے میرے آپ بیٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا پہلا رد عمل کیا تھا آپ نے جب ظاہرہ گبرا گئے تو آپ نے تو پیسو کا رینج کیا پیسو کی ڈیمانڈ کی ان کی ان کی یہ تھا کہ ہم آپ کو ان نے کہا کہ آپ کا بیٹا کسی اس گروہ کے ساتھ پکرا تو گیا لیکن ہم نے تفتیش کیا ہے اس میں کوئی اتنا جرم ثابت نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو اس کا کیس آگے فاروڈ نہ کیا جا اور عدد سے اس کو فاروڈ کیا جا اس لئے ہم آپ کو جائز کاش اکاونٹ بیٹھتے ہیں اس میں ہمارے لئے پہ خشا پانی بیٹھتے ہیں تو ہمیں سے آزار کر لیتے ہیں کتنے پیسے وہ آپ سے اگزیکٹلی مانتے ہیں انہوں نے پیسے کے بتایا نہیں انہوں نے نہیں بتایا انہوں نے کہا جو ہو سکا ہمارے لئے پہ ہی جو ٹھیک ہے آپ کو شک تو ہوا ہوگا مجھے شک تو ہوا ہے پھر میں نے فوراں ان کو مطلب ہے میں کہا کہ میں جائز کاش اکاونٹ میں نہیں پیسے بھیجنگا آپ مجھے لوکیشن بتائیں میں آپ کی لوکیشن پہ ابھی دیس میر میں پہنچتا ہوں ظاہر ہے ایک ایسا باپ جس کے بیٹا تھانے میں ہوگا گھبراکی یہی کہے گا کہ میں نے تھانے میں پہنچنا ہے ایک دم سے اس کے بعد پھر آپ کا کیا ردی عمل تھا جب میں نے ان کو کہا کہ دیس میر میں پہنچتا تو ان میں کہا کہ دیس میر میں پہنچتا ہوں تو پھر تھانے سے رابطہ کریں وہاں آپ کو اس کی افیار ہو جائے گی پھر آپ کو کیش یہ لمبا پیسے بڑے زیادہ خط کرنے پڑیں گے اس کو آزاد کرانے کے لئے ان کی کوشش تھی آپ کو ٹرانے کی مزید تو میں نے کہا نہیں جب تک میں اسے ملوں گا نہیں میں کچھ نہیں پھر میں نے کچھ بیٹے کے گھر رابطہ کیا ان کی فیملی سے بات کی ہم نے کہا اسے سے ملے کال آئی ہے کیا ایج وہ ڈیوٹی پہ گیا ہویا یا نہیں تو انہوں نے کہا وہ تو صبح ڈیوٹی پہ چلے گئے بیٹے سے آپ نے کیونے رابطہ کیا بیٹے کے پاس موبائل نمبر تو تھا پیٹی سی ال نمبر میرے پاس نہیں تھا اچھا بو کہ موبائل پیٹی سی ال نمبر پہ بات ہو تھی پھر وہ فیملی نے کہیں اس سے اس سے رابطہ کیا بیٹے سے تو بیٹے نے واپس کال بھائک مجھے کی انہوں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا یہ مجھے اس کے چنگی کال آئی ہے انہوں نے کہا نہیں میں خیریت سے اپنے ڈیوٹی پہ انہوں نے مجھے وہ نمبر لیا بیٹے نے نمبر لیا نمبر لے کے لیکن اس سے میرا کلمہ انہوں نے نمبر کا پک نہیں کیا ظاہر ہے ایسے نصرباز نے ان نمبر سے گھول نہیں پک کرتے تو جب آپ کو پتا لگ گیا کہ آپ کے ساتھ کی سکیم ہو گیا ہے ظاہر ہے آپ نے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا پھر آپ کا کیا رد عمل تھا اس کے بعد بس تو اس کے بعد کیا رد عمل تھا اللہ کا شکر ادا کیا اور بچوں کو پھر میں اپنے آپ کو پھر آپ نے اگائی دی ہوگی فیملی میں دوسروں کو سب کو اپنے ریلیٹیو کو اگا کیا کہ اس قسم کے کالے آ رہی ہے اس قسم کا معاملہ ہے اگر ظاہر ہے آپ کے بچے سے رابطہ نہ ہو پاتا تو آپ نکل جاتے تھانا صدر کی طرف یا پھر آپ ان کو بدرہا کے پیسے بیج دیتے کچھ بھی ہو سکتا تھا اور تھانا صدر کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بھی وہ نقصان پہچا سکتے تھے ایسا ہو سکتا تھا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قسم سے بچائے اللہ سب کو اس سے بچائے اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ جب ان کو کال آئے ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے اور اس سے وہ کیسے بچے جو بھی میں سب کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں گا جس کو ایسے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور کوئی آدمی اگر سے انہوں نمبر سے کال آتی ہے تو جب تک اسے تصدیق نہ کیا جائے وہ پریشان ہو اور اسے اس چیز کو فیس کرنے کی کوشش کرے اور اسے اللہ اپنے آپ کو پرسکون رکھے ایک دم جذباتی انہیں کی ضرورت نہیں اور دوسرا آپ کی میڈیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے ایشیوز کو انہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہیے جیسے ٹیم سریعام ہے اس طرح کے ایشیوز وہ لا رہی ہے لیکن مزید اس طرح کا سکیم ابھی تک کوئی ٹی بی پر نہیں ٹیلی کاسٹ ہوا تو میڈیا کو اس میں کیا اپنا رول ادا کرنا چاہیے یہ اس قسم کے رول جا وہ پبلک کے سامنے آنے چاہیے اور پبلک کو ہر چیز سے اگاہ ہونا چاہیے کیونکہ اس اس طرح کے معاملات میں ان کی جان مال ہر چیز کو ہوتا ہے حطرہ ہوتا ہے حطرہ ہوتا ہے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے یہی ایک پلکے کار ہے کہ چیز کو اوپن کیا جائے سامنے لائے جائے اور حکومتی ادارے ہوں کا اس کو چک کریں حکومتی ادارے اپنا اپنا کام کریں اور ایسی چیزوں کو پکڑا جائیں لیکن موبائل کا لیں یا اس قسم کی چیزیں یہ تو ٹریس بھی ہو سکتی ہیں اگر ان کو کام کرنے والے ادارے کام کریں تو اس قسم کی چیز پکڑی بھی جا سکتی ہے چلیں بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت لی ہے اللہ پاک آپ کی آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو یہ تھے محمد نوازحان جن کو ایک انناون نمبر سے کال آتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس والے ہیں اور ان کا بیٹا ان کی خراست میں ہے وہ کسی جرم میں پکڑا گیا ہے لیکن اس پہ کوئی جرم انہیں محسوس نہیں ہو رہا اور انہیں کہا گیا کہ آپ ہمیں ایک امانٹ ہمارے جیز کیش نمبر پہ بھیج دیں ایک باپ جس کو اس طرح کی کال آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہو جائے گا یہ کہ آج کال انہیں آئی ہے کل آپ کو بھی آ سکتی ہے کل مجھے بھی آ سکتی ہے اس ملک میں کہ رہنے والے ہر ایک شہری کو آ سکتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش و حواس میں رکھنا ہے ہمیں اپنے آپ کو جذباتی نہیں کرنا ظاہر سی بات ہے گھبرا تو ہم جائیں گے جب اس طرح کی کال آئے گی تو ہم گھبرا جائیں گے لیکن ہم نے اس چیز کو فیس کرنا ہے ہم نے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے دوسروں کو آگاہی دینی ہے پھر جو میڈیا کے چینلز ہیں ٹیم سریعام ہے اور اسی طرح دیفرنٹ جو پروگرام ہیں ان سب سے میری درخواست ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو سامنے لائیں عوام کو ان سے آگاہی فرام کریں پھر جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں اف آئیے ہے سائبر کرائم وہ اس طرح کے جتنے بھی سکیمز ہیں ان کو کریک ڈاؤن کریں ان لوگوں کو پکڑیں جو پولیس کا نام ایک ادارے کا نام یوز کرتے ہوئے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں اس طرح کے حکومت کو ایسے وہ کرنے چاہیے ہیں شہباز شریف صاحب کو حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس طرح کے کوئی آگاہی بنائیں کہ جب کال کی جائے آگے اس طرح کے ٹیون لگی ہوئی ہو کہ لوگ اس طرح کے نصربازوں سے محفوظ رہیں اور اس طرح کے پروگرام چلائیں ہفتہ وار ٹی وی پہ اور تمام تر یوٹیوبر سے میری درخواست ہے کہ اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں اگر آپ کے آس پاس کوئی سکیم ہوا ہے اس کو ہائلائٹ کریں اس کو میڈیا تک پہنچائیں یا پھر کسی بھی سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس ملک کے بچے اس ملک کے بڑے اور اس ملک کے احساسے محفوظ رہیں اللہ پاک مجھے آپ کو اور اس ملک کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے پاکستان زندہ بار